تم ابھی تک انتظار کر رہے تھے پورے دو ہزار سال تک اس دنیا میں آنے کے لیے تو دوستو آ گیا ہے اٹیک اور ٹائٹن کا فائنل سیزن کا نیا تیزر اور آج میں دوں گا آپ کو اس ٹریلر کا بریک ڈاؤن اور ہر بچھوٹی سی چھوٹی باری کی جو آپ دیکھنا بھول گئے اور اس ٹریلر کے ساتھ ساتھ یہ سیزن بھی آئے گا نو جنوری دو ہزار بائیس کو اور ایسے یاما سے ہمیں ایک نیا کمنٹ ملا ہے جس کے بارے میں بات کریں گے انت میں اور جب یہ سیزن شروع ہو جائے گا تو میں پر اپیسوڈ کا الگ الگ سے بریک ڈاؤن بھی کروں گا اور اگر ریڈی ہو تو سبسکرائب کا بٹن دبا دو چلیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اس ٹریلر کی شروعات ہوتی ہے جہاں ایرن کھڑا ہوتا ہے کوڈینیشن کے سامنے جہاں سے سب کو ٹائٹن بننے کی پاور ملتی تھی یہ تو نہیں بتایا کہ وہ وہاں پر کیوں کھڑا تھا لیکن ہمیں اتنا پتا ہے یامیر کی میمری سے کہ یہ سب لوگوں کو تب دیکھتا ہے جب وہ پاس ڈائمنشن میں دیکھتے ہیں جہاں پر ایرن تھا اگلے سین میں ایرن اور رائنر ایک دوسری کے سامنے ہوتے ہیں شگن شنا میں اور پارٹ ون کے اینڈ میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ آرمر ٹائٹن بڑھتا ہے وار ماریا کی طرف مارلین آرمی کے ساتھ اور اس لڑائی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رائنر ایرن کو وار ہیمر ٹائٹن کرسٹل سے مارتا ہے یہ بتاتے ہوئے کہ اس نے ایک بار وار ہیمر کی پاور کو یوز کیا تھا ہاں سیزن فور میں ایرن نے ایسا کیا تھا جب اسے جیل سے بھاگنا تھا لیکن یہ سب بلکل آف سکرین ہوا تھا تو یہ جو شگان شنا والی فائٹ ہے ایسا منظر ہمیں اس اینیمی میں پہلی بار دیکھنے کو ملے گا اور دوسری طرف ہم گیابی اور فائلکن کو شہر کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھتے ہیں کال کے ساتھ جو کی فائلکن کا بڑا بھائی اور گیابی اور فائلکو تب سے الگ ہے جب سے انہوں نے اکیلے پیراڈائز آئیلنڈ میں جانے کی سوچی تھی اور مجھے تو لگتا ہے کہ یہ دونوں پریزن سے آزاد ہو چکے ہیں کیونکہ ویڈیو میں انہیں بھاگتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے ہان جی اور لیوائی کا ایک سپیشل اپیرنس ہوتا ہے لیکن اب تک یہ کنفرم نہیں ہوا ہے کہ لیوائی زندہ ہے یا پھر مر گیا ہے اور ہمیں پھر سے شگنچنا میں لے جایا جاتا ہے جہاں مارلین آرمی پیرا شوٹ میں اڑ کر ڈسٹرک کی طرف جا رہی ہے اور دوسرے سین میں ائر شپس فائر ہو رہی ہے اور لگتا ہے یہ ایلینہ کا آخری وقت ہے اور اگر یہ مر بھی جاتی ہے تو مارلینز کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ مارلینز کے سامنے بہت لوگ مر چکے ہیں اور اگلے سین میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کارٹ ٹائٹن کو ایک ٹیکسی کی طرح یوز کیا جا رہا ہے گیابی دوارا اور بڑے آرام سے اس میں سے جھاک رہی ہے لیکن زیک کے لیے ایسا نہیں تھا کیونکہ اس کے لیے یہ بڑا دردناک تھا اور پھر میکاسا کو دکھایا جاتا ہے جس نے ایک سکاف پکڑا ہے جو کی ایرن نے اسے دیا تھا اور ہم ابھی بھی دیکھ سکتے ہیں پیچھے سلاکے ہیں مطلب وہ بھی وہی پر ہے اور اس کے بعد پورے ٹیزر میں زیادہ کچھ تو نہیں ہے بس اتنے سارے ریاکشنز ہیں اور اس میں میرا فیوریٹ زیک کا ہے جس نے وہ اپنے ہاتھوں کو آگے دکھاتا ہے اور اس کے اوپر ٹائٹن مارکس بھی دکھائی دے رہے ہیں اور اس ریاکشن سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جیسا کی پچھلی بار زیک کو کسی بڑے ٹائٹن نے کھانے کی کوشش کیتی تو اس نے بچنے کے لیے بیس ٹائٹن کا روپ پھر سے لیا تھا اور جیسا کی میں نے پہلے بھی بتایا کہ اس ٹریلر میں لوگوں کے ریاکشن کے علاوہ زیادہ کچھ نہیں ہے اور ایک سین میں تو ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ایران رائنر کے ساتھ لڑ رہا تھا اور یہ تو اسی ٹریلر کا حصہ لگ رہا تھا جو کہ پچھلی بار دکھایا گیا تھا سالوں پہلے تو ہاں یہ اس کا ایک دوسرا ویرییشن تھا اور جیسا کی میں نے بتایا تھا کہ اس آیا ماں کی طرف سے ایک سپیشل میسیج بھی ہے جو کہ یہ کہتا ہے کہ وہ بھی اس سیکنڈ سیزن کے آنے کا بے سبری سے انتظار کر رہا ہے جیسے کہ اس کی اوریجنل مانگا کو بھی برانے میں بہت مشکل ہوئی تھی ویسے ہی ایم اے پی پی اے کو بھی اس کے آنیمیشن میں بہت دکھتاری ہوگی اور اس کے لیے میں تہے دل سے معافی چاہتا ہوں اور اس کی ڈیفیکلٹ سینز دیکھنے کے لیے وہ بھی بیتاب ہے اور لوگوں کو بھی اسے دیکھ کر بہت مزا آنے والا ہے اور ایسا میں نہیں ایسا یاما کہہ رہا ہے مطلب بیسیکلی ایسا یاما جو کہ اس کے رائٹر ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ انہیں مانگا لکھنے میں جتنی تکلیف ہوئی تھی اس سے کئی زیادہ اے میں پی پی اے کو اس کا آنیمیشن بنانے میں ہوگی تو چلو دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں تو دوستو وقت آ گیا ہے ویڈیو میں ویڈا لینے کا تو چلیے دوستو اور ہاں آپ سب لوگ یہی لکھیں گے کمنٹ میں جو بھی ہے مجھے معاف کر دو اور بس تھوڑا سا اور انتظار کر لو ٹینکی نو کو آپ کو دیکھنے ملے گی جلد ہی